بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی مفید مشین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں انسانی دنیا مسلسل ترقی اور جدت کے سفر پر گامزن ہے اور ہر لمحہ انسانی فطرت بہتر سے بہترین کی تلاش میں سرکردہ ہیں ہماری ضرورت کی تمام فصلیں آج سے کچھ دہائیاں پہلے تک ان فصلوں سے اناج حاصل کرنے کے لیے اس فصل کو خوش کیا جاتا تھا پھر اس فصل سے دانیں حاصل کرنے کے لیے اسے ڈنڈوں سے پیٹا جاتا تھا یا پھر ان پر مویشی چلائے جاتے جس سے دانیں الگ ہو جاتے اور پھر اس کو ہوا میں اڑا کر دانیں حاصل کیا جاتے اور بھوس کو الگ کیا جاتا تھا تاہم اس عمل میں بہت سا اناج ضائع ہو جاتا تھا اس عمل میں یقیناً بہت زیادہ وقت صرف ہوتا تھا پھر انسان نے ترقی کی اور فصل کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے تھریشر مشین کا استعمال کیا جانے لگا دنیا کی سب سے پہلی تھریشنگ مشین یا تھریشر سترہ سو چھاسی عیسوی میں سکارٹ لینڈ کے ایک انجینئر انڈریو مائیکل نے اجاد کیا سب سے پہلے اس تھریشر مشین میں ایک پیئے یعنی ویٹ کو گھوڑوں کی مدد سے چلایا جاتا تھا پھر اٹھارہ سو سنتیس عیسوی میں دو امریکیوں ہیرام اے اور جان این اے نے اس تھریشر کو مزید بہتر بنایا ان کی اجاد کردہ تھریشر میں ایک بڑے رولر یا سلنڈر کو گھوڑوں کی مدد سے فصل پر چلایا جاتا تھا جو ڈانوں کو بھوسے سے الگ کر دیتا پھر انیسویں صدی کے اختتام پر گھوڑوں کی جگہ ایک سٹین انجینیں لے لی اور پھر اس کے بعد تھریشر کو ٹریکٹر سے لگا کر کام کو مزید آسان بنایا گیا اس سے تھریشر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ سو چھبیس میں سکارٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک موجد پیٹرک بیل نے فصل کاٹنے والی مشین ریپر اجاد کی اٹھارہ سن چونٹیس میں ایک امریکی انجینئر بیرام مور نے ریپر کو تھریشر کے ساتھ ملا کر ایک نئی مشین تیار کی اس مشین کو کمبائن ہار ویسٹر یا صرف کمبائن کا نام دیا گیا شروع شروع میں کمبائن کو بھی خچروں اور گھوڑوں کی مدد سے چلایا جاتا تھا دنیا کی سب سے پہلی کمرشل کمبائن اٹھارہ سو پچاسی عیسویں میں بنائی گئی اسے سن شائن ہار ویسٹر کا نام دیا گیا کمبائن تین کام ایک ساتھ کرتی ہے اس کے ذریعے بغائی یعنی بیج کی بغائی کی جا سکتی ہے فصل کی کٹائی کی جاتی ہے اور فصل کو صاف کیا جاتا ہے یعنی کھیت میں تینوں کام اب ایک ہی مشین سے کرنے ممکن ہیں کمبائن بڑے بڑے کھیتوں میں اور فارموں میں استعمال کی جاتی ہے چھوٹی جگہ پر تھریشر مشین ہی کو استعمال میں لائے جاتا ہے اس جدید دور میں مختلف اقسام کے تھریشر مشین استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سے چند کا ذکر ہم یہاں پر کرتے ہیں رائیس تھریشر اس تھریشر کے ذریعے چاول کو صاف اور فصل سے الگ کیا جاتا ہے یہ عموماً چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں اور ٹریکٹر کے ذریعے استعمال میں لائے جاتے ہیں پیڈل تھریشر اس تھریشر کو پیڈل کی مدد سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ عموماً پہاڑی علاقوں میں جہاں پر فصل کی مقدار کم ہوتی ہے وہاں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے ویٹ تھریشر اس تھریشر سے گندم، سویابین، چاول، سرسوں اور بنولا وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر اس تھریشر کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹریکٹر، بجلی کی موٹر، ڈیزل یا پیٹر انجن سے چلایا جاتا ہے ملٹی کراپ تھریشر یہ تھریشر ہر قسم کی فصل کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ مختلف چھوٹے اور بڑے سائز میں بنایا جاتا ہے رائیس ہولر یہ تھریشر صرف چاول کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس تھریشر میں چاول کے دانوں پر سے چھلکا اتارا جاتا ہے کارٹن پیکر کپاس کی فصل کو کارٹنے اور صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آج کل کے آٹومیٹک کارٹن پیکر ایک دن میں کئی ایکڑ کارٹن کی فصل کو صاف کر سکتے ہیں اٹھارہ سو تیس میں برطانوی کسانوں نے تھریشر کے خلاف ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا کیونکہ اس کے آنے سے سینکڑوں لوگ بروزگار ہو گئے تھے کئی مقامات پر ان مشینوں کو جلا دیا گیا تاریخ میں اس واقعے کو سوینگ بغاوت کہا جاتا ہے آخر کار کسانوں سے مذاکرات کے بعد ان ہنگاموں پر قابو پا لیا گیا تھریشر استعمال کرنے کے جہاں پر بہت سارے فوائد ہیں وہاں پر چند ایک نقصانات بھی ہیں تھریشر یا کمبائن سے ایک دن میں کئی سو ایکڑ فصلوں کو کارٹ کر صاف کیا جا سکتا ہے اچانک موسم تبدیل ہونے کی صورت میں کسان اب اپنی فصلوں کو وقت سے پہلے ہی سمیٹ لیتے ہیں تھریشر کے استعمال سے فصل بہت کم زائے ہوتی ہے کئی مرتبہ بہت زیادہ چلنے سے تھریشر یا کمبائن میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہونے سے آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ سے نہ صرف تھریشر جل جاتا ہے بلکہ آس پاس موجود خوش فصلیں بھی لپیٹ میں آ جاتی ہیں اور اس سے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے بڑے بڑے فارموں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تھریشر یا کمبائن زیادہ دیر تک نہ چلائی جائے پاکستان بنیادی طور پر ایک ذریع ملک ہے آزادی سے لے کر اب تک ہر دور میں یہاں زرادہ کو ترقی دی گئی ہے اس وقت ملک کا بیشتر زرعی رکبہ جدید ترین زرعی مشینری کی مدد سے کاشت کیا جاتا ہے پاکستان اس وقت بین الاقوامی میار کے تھریشر بھی تیار کر رہا ہے ہمارے چاول اور گندم کے تھریشر کئی ممالک کو برامت بھی کیے جاتے ہیں